سرحانہ کے چلغوزہ اکثر چلغوزہ زندوار جو اس کا پہاڑ کا نامی زندوار میں اور شوال میں کافی مقدار میں چلغوزہ پیدا ہوتا ہے تقریباً ایک اندازے کے مطابق چودہ عرب روپی کا جو نا وہاں پیدا ہوا ابھی حکومت نے اگری پارک بنایا ہوا ہے وہاں میں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ پروسس پلانٹ ہوتا ہے صفائی کا ابھی سے پہلے جب ہمیں چلغوزہ وہاں سے لاہور تک لے جاتے تو الاسطے میں انتہائی مشکلات تھا ابھی حکومت وہاں ایک سسٹم بنایا ہے اور اس کو ابھی جو حکومت چلغوزہ ادھر ہی پراسیس ہوتا ہے پھر صفائی اس کا ہوتا ہے تو وہاں کی جنبیت مطاجریں وہ لوگ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے چلغوزہ جو ہے نا صرف حکومت کی چین تک اس کو اجازت دی اگر یہ باہر ملکوں کو یہ اجازت دے تو یہ تو مزید اگر بلکل مومن صاحب یہ افریلی صاحب نے بھی بات کی انترسٹرکٹر بلکل انہوں نے بات کی دیشتگیو بھی کی وجہ سے خوبے ٹرائبل ایریاز میں تباہ ہے سکولز بھی دیشتگیو جنہیں بہموں سے اوڑا ہے ہیلس فیسیلیٹی بھی تمام اب اس میں جو انزمام ہوا اس کے لیے جو انفی اوارڈ کے تیس روپے ملنے والے ہیں جو فرمت ملنے ہیں آیا یہ افتیمال صحیح ہو جائے تو یہ کافی ہے یا مزید کیا کرنا چاہیے سردہ صاحب میں تلوشی تفصیل کے ساتھ بات اتلے کروں گا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے ایک تو یہ کہ انزمام کا جو پراسس پہلے سے ریکمینٹ کیا گیا تھا خاص کر سرطہ جزیز صاحب کی کمیٹی نے جو کام کیا تھا اور انہیں جو ریکمینڈیشن دیئے تھے تو اس میں یہ پانچ سالہ پراسس تھا اور اس میں آہستہ آہستہ سب سے پہلے آئی ڈی پیس کی واپسی تھی پھر انفرسٹر کی بہالی تھی یہاں پر ایک ڈائرکوریٹ کا قیام تھا لوکل باریز انتخابات تھے اور یہ پورا پراسس جو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پورے انزمام پہ ختم ہونا تھا لیکن چونکہ اس پراسس پہ ہم ہٹ گئے ہیں ایک ہفتے میں انزمام کا پراسس مکمل ہوا آئینی طور قانونی طور پہ اور اس کے بعد درمیان میں انتخابات آگئے اب نئی حکومت نے تھی کہ کوشش شروع کی ہے لیکن تین فیصد انفیسی ایوارڈ میں دینے کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک اسی لئے لٹکا ہوا ہے حکومت نے اعلان کر دیا ہے واضح اعلان اس حکومت نے بھی کر دیا ہے اور یہ بہت اچھی اور خوشائن باز ہے کہ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم دیں گے انشاءاللہ تین فیصد لیکن کب دیں گے جب انفیسی کا اجلاس ہو اور ابھی تک کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ جو چوبیس عرب روپے کی سالانہ ترقیتی پروگرام جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی اس میں بھی چار مہینے کی آلریڈی ڈیلے ہو چکی ہے تو اسی لئے ابھی جب حکومت کی کوشش کر رہی ہے عدلیہ کے دباؤں میں آکے یا خود ہی کہ وہاں پر پولیس پیجے جا رہا ہے پشاورہی کورٹ نے فیصلے کے ہے کہ ایک مہینے میں وہاں پر عدالتیں قائم کی جائے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ قبائلی عوام چونکہ سادہ لوہ ہے انہیں باقی قوانیوں این چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور وہ پولیس ایک طرح سے خوفزدہ ہے اور عدالتی نظام سے تو بجائے اس کے کہ وہاں پر جو تباہی ہوئی ہے جو انسازیکٹر تباہ ہے جو تعلیمی ادارہ تباہ ہے جو ہسپتال جو روڑ جو روزگار نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم پہلے ان چیزوں پر فوکس کرتے اور قبائل کو مائل کرتے انہیں انزمام کے فائدے پہنچاتے ہم نے کوشش یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے پولیس کو وہاں بیجنے شروع کر دیا ہے ہم نے وہاں پر تانوں کے لئے لوکیشن ہم دونڈ رہے ہیں ہم وہاں پر جھیلے بنانے کی باتیں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو مرکی ذہنیت والے لوگ ہیں یا جو انزمام کے خلاف لوگ ہیں وہ اس کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں دیکھو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو صرف پولیس کے انڈر لائے جا رہا ہے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے جب ہم آئین کا مطالبہ کرتے ہیں جب ہم انسانی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے چیزیں پیرا جاتی ہیں لیکن ہمیں پہلے فیسیلٹیز دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پر جو عدالتی نظام ہے جو پولیس کا نظام ہے اس کو وہاں پر ایکسٹرن کیا جائے دوسری بات میں یہ تجویز بھی دینا چاہوں گا کہ پولیس کے نظام پولیس کی بجائے وہاں پر جو لیوی موجود ہے وہاں پر خاصدار فورس موجود ہے وہاں پر افتی موجود ہے وہاں پر فوج ایون موجود ہے تو کیوں نہ صرف چار پانچ افسران ہر ایک ایجنسی میں بیچ کے پولیس کے افسران اور باقی جو لیوی اور خاصدار فورس ہے انہی کو اس کے انڈر کر کے نظام کو نافذ کیا جائے ضروری تو نہیں ہے کہ ہم دو ہزار اور پانچ ہزار پولیس جو ہے یہاں سے بیجے وہاں پر یہ ان کو روزگار کے مواقعیں ملیں گے اگر ان کی اپنی پولیس پور جو ہے وہ بن جائے اور ان خاصدار اور لیوی کو پولیس میں کن بڑھ کے جائے یہ افریتی صاحب یہ اچھی بات نہیں کہ ادھر خاصداروں کو بھی کچھ نہ کہا جائے پرس کرے ادھر جو ہے اس کو تو ریٹائر نہیں کیا جاتا نجبری اس کو عطایا جاتا ہے کہ آپ بس نئی خاصدار نہیں رہے اور ادھر سے تقریباً بی سردار نئی نوکریا بھی آئے پولیس کی شکل میں ادھر لوکل جوانوں کو روزگار ملے وہ ایک حصہ بنے امن و امن برقرار رکھنے کے لیے ادھر اپنے خدمات سامنے لائے تو یہ کیوں اختجاج کرے یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کا دیماند کیا ہے اس طرح حالت فیمی کاشے کر رہے جس طرح مغمان صاحب نے تو ان کا یہ جو خدشات تھے تو میرا خیال میں وہ خدشات ابھی اسی طرف جا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا دیکھیں ابھی اگر ہمیں انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو انفرسٹرکچر کی بحالی کیلئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں وہاں پہ جو سسٹم ہے اور لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے یا لوگوں سے مشاورت کرنے کے لیے یا اس پروسس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانے کے لیے اسی لیے کہ تمام لوگوں کی تو کنسنسس ڈیویلٹ نہیں ہو سکتی البتہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکتا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہیں ابھی ہم یہ جب دیکھ رہے ہیں حکومتی کی بیانات دیکھ رہی ہیں جو اس کمیٹی کی بیانات دیکھ رہے ہیں تو وہ سب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں ابھی خیبر پختنخواہ کی گورنر صاحب کی جو بیان آئے ہوا ہے یہ سب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ سارے چیزیں جو ہے وہ جلدبازی میں ہو چکے ہیں ابھی آپ نے بات کی یہ خاصدار فورس کی تو میرے خیال میں خاصدار فورس کی تعداد جو میں نے ابھی اس پہ میں نے خودی بھی سرچ کیا تھا تقریباً لگ بگ 30 ہزار خاصدار فورس ہے اس میں اور ان لوگوں نے جو دشتگردے کے خلاف جو جنگ ہوا ہے سب سے زیادہ قربانی جو ہے خاصدار فورس نے دیئے ہیں کیونکہ خاصدار فورس کی نہ وہ ٹریننگ تھی نہ ان کے ساتھ وہ وسائل تھے نہ ان کے ساتھ وہ کچھ چیزیں چیزیں جس طریقے سے وہ اقلال وغیرہ اور یہ لوگ انہی علاقوں میں رہتے تھے جہاں پہ اندرشت درد صرف اگر میں آپ کو خیبر کا بتا دوں تو ساڑھے چیز سو سے زیادہ خاصدار فورس کے اہلکار جو ہے وہ خیبر ایجنسی میں مارے گئے ہیں اور ان میں جو ہے تقریباً دو سو پچھاک سے لے کہ تین سو تک جو ہوتے وہ آوزی خاصدار جو خاصدار آپ نے جو دکھول کر دیتے ہیں بلکل جریلی خاصدار کی جگہ جس کے نام پہ خاصدار ہوتے ہیں تو وہ دوسرے بندے کو ہائر کر کے آدھے تنخواہ پہ کام کرتے ہیں یا جو ان کو جو پیسے ملتے ہیں تو اس پہ کام کرتے ہیں تقریباً دائیس سو سے تین سو خاصدار صرف میں ایک زلے کا جو آپ کو مثال دے رہا ہوں تو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے اور ان لوگوں نے شہادت ان کی ہوئی ہے ان میں زیادہ طور ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو شہید پیکج بھی نہیں ملے اور آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ان لوگوں جو اب الیکشن کمپین چلا تھا یا الیکشن ہو رہا تھا تو لوگ اس کے اوپر بھی سیاست کر رہے تھے اور وہ لوگ جو مطلب انگمام کے ساتھ یہ بات بھی ڈسکس ہونا چاہیے تھے کہ وہاں پہ یہ خاصدار فورس کی اور دوسرے جو ہمارے جو سسٹم میں لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا ایمپلائیز ہی تو اس کی مستقبل کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ بھی خطشات ہیں اور وہ خطشات ان کی بجا ہے کیونکہ ابھی تک ان کو والے حمل نہیں دکھایا گیا ہے کہ ہاں ان کا مستقبل کیا ہے کوئی ان کو تسلیف دے رہا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا کوئی ان کو کہا ہے کہ ان کو ختم کر رہا ہے ابھی اگر ایک بندی کی پینتھالیس سال یا پچھاس سال امر ہے تو وہ کس فورس میں جائے گا تو یہ ترکہ کھا ہوا اپنے ساتھ سے اگر ریٹائر بھی کرنا ہے تو وہ بیرزگرد ہو جائے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے یہ تو ریگولر فورس بھی نہیں ہے کہ ان کے پینشن ہو کوئی مرات ہو کچھ بھی نہیں ہے بس ان کا باب ریٹائر ہو جاتا ہے تو بیٹا آجاتا ہے بیٹا ان کا ریٹائر ہو جاتا ہے دوسر کا بیٹا آجاتا ہے تو یہ ایک سسٹم وزید طب یہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے آپ کے ٹرائب کی بھی کافی جوان ان زمام کے عمل کو سپورٹ کرتے تو ادھر کیا کیونکہ نے ایک طرف آیا ملکان کی طرف سے یا کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے اس طرح مخالفہ سامنے آ رہی ہے جس طرح کہ ہم نے خیبر ایجنسی اور دستک میں دیکھا مومن میں دیکھا آیا اگر وہ پولیس کوئی آفیسر ادھر جائے تو کیا رد عمل ہو کرتا ہے بات اس طرح ہے سفدہ صاحب کہ ہم نے جو گرون پر جو کچھ دیکھا ہے ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قبائل بالکل محبول وطن ہے پاکستانی ہے لیکن دوسرے طرف ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی تک جو ایفیر میں ایفیر تو جب لوگ تنگ تھے تو لوگ کہہ رہے تھے انزمام 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 اب آپ یقین کرے اب براسیت کا حصہ بن رہے ہیں جو عمل ہے کیا کرے ایک طرف شمس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بس پولیس کی بات تو کر رہا ہے کہ وہاں لوگ اس طرح خوش تھے کہ انزمام پاکستانی ہو گئے اب یہ علاقہ پاکستان میں ہم بھی پولیس میں جاب کریں گے اور اس طرح ہمیں مراد دیں گے اس طرح دارے آئیں گے لیکن اس طرح جس علاقے میں قانون کا بنا دستی نہ ہو اور جس علاقے میں دارے کمزور ہو جائے تو ملک بھی خطر ہو جائے جب طرح ہم نے دیکھا منوامان کا مطلب ہے تو یہ حکومت کو چاہیے جو خونت کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی تا کہ ایک سال بعد پر الیکشن ہوں گے صوبائی الیکشن ہوں گے کیا آپ کو ملک حکومتی مرسینی کچھ مصروف دیکھائے دے رہی ہے اس کے لئے بھی کچھ پلیننگ جاری ہے صوبائی زملی کے جو انتخابات ہیں مارچ کے آخر تک میرے خیال میں اس کو ہونا چاہیے آئینی طور پر کیونکہ ایک سال کا دورانی ہے دیا تھا اور مائی میں یہ انتخابات ہوئے جنرل انتخابات تو ایسے ایک سال جب بنتا ہے تو اس سے پہلے پہلے مطلب وہ ہونے چاہیے اس کے لئے تو الیکشن کمیشن نے ہلقہ بنجو کا کام ایک انداز کے مطابق شروع کر دیا ہے لیکن بہت سلوہ گرچ جا رہا ہے لیکن بارحال اس کے لئے توڑا سا کام شروع ہے لیکن صوبائی اسم جی کے انتخابات سے پہلے وہاں پر لوکل باریز کا یعنی بلجیتی انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں پر بلجیتی انتخابات ہوں گے اور اسی سال ہوں گے اس کو اب کسپون کیا گیا گیا ہے اور اس کو صوبائی حکومت اب کہتے ہیں کہ اب فاتح میں اور صوبے میں ایک سال انتخابات ہوں گے لوکل باریز کی حالانکہ اس کے جو صوبے میں انتخابات ہوئے تو اس کا ابھی ایک سال سے زیادہ عرصہ اس کا رہتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ صوبائی حکومت کا خیال یہ ہے کہ ابھی تازہ حکومت آئی ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہے تڑی بہت زیادہ ہے مورالہ بھی حکومت کا اور اس پارٹی کا بلند ہے تو شاید وہ صوبے میں جو لوکل باریز ہیں ان کا دورانیہ بھی توڑا سا کم کرنا چاہتے ہیں جو پہلے حوالہ آلڈی ہے جو الیکٹرل ہے تو اس کا دورانیہ کم کر کے صوبائی انتخابات کے ساتھ یا اس سے دو تین مہینے بعد جو ہے وہ لوکل باریز انتخابات بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ پورے صوبے میں یعنی جو نئے ازلاح ہے ٹرائبل ڈیسٹک اس میں اور یہاں پر ایک ساتھ کرائے جائیں گے صوبائی انتخابات کے لیے بھی لوگ کافی پردوش اور پرومید ہیں لیکن لوگوں کو پولٹیکل پراسس میں مکمل طور پر انوال کرنے کے لیے صوبائی اسمجی کے انتخابات سے زیادہ بلدیاتی انتخابات ضروری ہیں کیونکہ اس کے ذریعے وہاں پر ترقیتی کام ہوں گے اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس پولٹیکل پراسس کا باقاعدہ حصہ بنیں گے صوبائی زمنی میں تو چوبیس پچیس یہ بات ہم مسئلہ ہے کیونکہ پہلے تو پولٹیکل ایجنڈ ایمین ایز یہ فونٹ تقسیم کر دیتے ادھر منظوریہ دیتے تھے یا پھر سڑک بناو یا پھر سکول بناو یا پھر سپیٹل بناو تو اب تو او سسٹم بھی نہیں ہے پولٹیکل ایجنڈ کے پاس بھی وہ کیا نہیں رہا صاحب 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 اس میں یہ ہے کہ خیبر پختنفاہ حکومت جو اس بلدیاتی سسٹم کو جو ہے اپنے وقت سے پہلے ختم کر رہے ہیں یہ کچھ ریفارنز لا رہے ہیں اس میں جیسے کہ آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ ایمین اے اور پہلے پولٹیکل ایجنڈ کے پاس فرنڈ ہوتا تھا یا ایمین اے کے پاس یا سینڈل کے پاس فرنڈ ہوتا تھا بھی یہ لوگ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا اگر ہم یہاں کہ خیبر پختنفاہ کے جو سسٹم دیکھ رہے ہیں تو اس سسٹم میں بھی بہت زیادہ خامیہ جو ہے وہ پائی گئی اور ان لوگوں نے خود ہی تسلیم کر دی اس سب سے بڑا مسئلہ فرنڈ کا تھا کہ ان لوگوں کو وہ فرنڈ اور وہ اختیارات نہیں ملے جو ان کے ساتھ واضح کیے گئے تھے ابھی یہ تجربہ اگر اس سے پہلے کیا جاتا ہے خواتہ میں کہ وہاں اس سسٹم کو یا اس نظام کو جو ہے بہتر نہیں بنای جاتا ان کو اختیار نہیں دیا جاتا تو میرے خیال میں جس طرح ہے کہ یہاں پہ جو بلدیاتی نظام اس طریقے سے نہیں چل سکا اور خود ہی پاکستان تحریکر صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا اور تسلیم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پہلے ایک سال یا ڈیر سال پہلے وہ اس سسٹم کو جو ہے وہ ختم اچھا اندرمان کا والے سے واقعی سوال ہے کہ شم صاحبیہ اگر اس میں پیٹیٹ کرنا چاہے کہ آیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ایک دیسٹر کو فوکس کیا جائے جس طرح خیبر نزدیک ایریا ہے پیشاور کے ساتھ ان کا پیشاور میں بیٹھتا ہے ہائی کورٹ کے ساتھ اسکولنگ کیا جائے پیشاور ہائی کورٹ کے ساتھ اور پولیس بھی یہ کس طرح ایک مارڈل بنایا جائے پھر اس کے بعد پورے ٹائبل ایریا میں یہ کیا جائے میں تو یہ کہوں گا کہ نہیں میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوں گا کیونکہ اب آئینی طور پہ اس چیز کی بجائش نہیں رہی ہے اب آئینی طور پہ کوئی فاتھا ماتھا نہیں ہے اور یہ سب جو ہے اب خبر پتنخواہ کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ یہ زور دیا گیا ہے پوری پولیٹکل پارٹی جو ہے وہ اس پہ متفق ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ان تمام ازلا کو ایک ساتھ توجہ دے دے ایک صوبائی حکومت توجہ دے گی اور دوسری باجی کہ انیسی کے تحت اگر وہ پیسے مل جاتے ہیں جس کی آج کل جو ہے وہ امون تقریبا کوئی ایک سو بیس سے لے کے ایک سو تیس عرب کے درمیان بنے گی پہلے یہ ایک سو دس عرب تھے لیکن چونکہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے تو آج کل اگر وہ تین فیسے ملتے ہیں تو وہ تقریبا ایک سو تیس عرب روپے بن جائے اور وہ دے دے میگا پرازیس وہاں پر شروع کرے اور یہ عدالتی لزام اور یہ ترقیتی کام ایک ساتھ سمنٹینیس لی باجور سے لے کے وزیرستان تک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو تسلی ملے تاکہ وہاں پر جن لوگوں نے قربانیہ دی ہے جن لوگوں نے ان زمام کے لیے جدوجہد کی ہے ان کی تسلی ہو اور ان کو کم از کم یوٹیوب معلوم ہو جائے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے تھے اس کا دس بیس پیسہ دہنے مل رہا ہے بہت شکریہ ممان صاحب سنگولہ فریج صاحب زفر وزی صاحب اور کیا آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین آپ نے تفصیل سے ہماری گفتا گفن لی اگلے اپتے پیر ملے گے جب چھتے والا حافظ